سامعین حضرہ یہ پرورام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے انسان دنیا میں آیا ہے تو ایک نہ ایک دن دنیا سے رکھ سکت اسے ہونا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نسار ام نظامی اللہ نے مجھے پیتا کیا ہے تو میں پوری زندگی قیامت تک اسی طریقے سے بھیتا رہوں گا کوئی شخص اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن ایک بات یہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ مسلمان کو پتا ہے مسلمان کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن دنیا سے رکھ سکت ہونا ہے لیکن مسلمان اس رکھ سکتی کا انتظام نہیں کر پاتا اس رکھ سکتی کے بارے میں اس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے اس کے پاس کوئی ایسا سامان نہیں ہے جو دنیا سے رکھ سکت ہونے کے بعد اس کی قبر پر اللہ کی رحمت کو کامزور ہو مسلمان کی جب ہشدی کو اٹھایا جاتا ہے مسلمان کی زندگی کی تاریخ کو جب پہا جاتا ہے تو یہ مذہبی انتظام کا مان لے والا اپنی زندگی کے اوراک کو اگر بیتا رہا ہے تو شراب کی عقو پر جا کر بیتا رہا ہے جیوہ خوری میں اپنی زندگی کو مخترا کر رہا ہے شراب روشی کے عقو پر پڑی دیگی سے مسلمان شکر کر رہا ہے اجیاشیو کے بازار میں مسلمان پڑی دیگی سے جا رہا ہے مذہبی انتظام کے مان لے والا ہے پیغمبر انتظام کی تعلیم کا جرازہ کس انداز سے رکھا رہا ہے نبی کی شنجہ کا خود کس انداز سے دیا ہے یہ مذہبی انتظام سے تعلق رکھنے والا یاد رکھو تمہیں ایک دنیا سے رکھ ست ہونا ہے اگر رکھ ست ہونا ہے تو اس بات کو اپنے آنے لکش کر لو رکھ ست ہونے سے پہلے پہلے تم پیغمبر انتظام کی حلامی کا پتہ اپنی گردن میں ڈالو انسان کا تمہارا کا بطالہ جب تم نبی کے حلام پر قدریا سے رکھ ست ہو گئے تو رکھتے پی آیاں تمہاری قبر پر رحمت روح کی باز پتہ کرے گا اور تم جنت اور پیغمبر انتظام کے حالدار ہوتے ہوئے پیغمبر میں آپ کو پیغام دوں مسلمانوں جن کے جانبوں میں ہم اور آپ جمع ہیں یاد رکھو جو شخص لیکھ ہوتا ہے جو شخص قرآن کی تلاوت دے کرتا ہے جو شخص نوازوں کی پابتی کرتا ہے جس کے دن میں اللہ کی وسلم کی محبت ہوتی ہے حقیقت میں وہ جب چاہتا ہے تو اپنے گھر والوں سنگے نہیں دیتا اے میرے گھر والوں میرے لئے اچھا کھانا دے کر آؤ اے میرے گھر والوں اچھا پاکوان کر لاؤ اے میرے گھر والوں پلا پلا کو بلائے ہو اس کے دن میں مسلمانوں ان کی آیادت کے لیے میں بھی یہاں پر آیا تھا میری لگاہ ہو نے دیکھا تھا کہ وہ جانے والے کس انداز سے دنیا سے جا رہے تھے وہ دنیا سے کس انداز سے رکھ ست ہو رہے تھے میری لگاہ ہوئی پر بھی ہوئے تھے حقیقت میں جاتنی کا وقت تھا جانے کا وقت تھا اے مسلمانوں انہوں نے اگر کسی کیس کی خواہشوں تبرنا کے تھے تو اب یہ پوتے مولانا اقلین کو قریب بڑھا کر کہا تھا کہ اے میرے پوتے سن سن خلا کی تاب کو نکال خلا صورت کو نکال اسی کو میں پڑھنا چاہیتا ہو تو بھی اس کو پڑھ کر سنا اے مسلمانوں جانے والا اگر کسی چیز سے محبت کر رہا تھا تو قرآن کی قلابتوں سے محبت کر رہا تھا پہ خمبری تان کی عظمت سے محبت کر رہا تھا حقیقت میں مسلمانوں جسے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہو حقیقت میں وہ جب جنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں رخصت ہوتا ہے اور جو ایمان کی حالت میں رخصت ہوتا ہے ربے کاناک اس کی محبت پڑھا میں آپ کو بتاؤ جو شخص نبی سے محبت کرتا ہے حقیقت میں مسلمانوں ربے کاناک اسے جنت کا حق دار بناتا ہے آؤ میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو حضرت عرض بن پالک بیان پرواتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا پیغمبر اسلام آقا ایک قریص صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صحبہ اکرام کی انجمر لگے ہوئی ہے میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر آئے ہو عرض بزارتے ہیں یا رسول اللہ اے میرے آقا میں آپ اور آپ سے یہ پوچھنا چاہیتا ہو آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہیتا ہو نبی ارشاد پر باتے ہیں اے میرے پیارے صحابی تم کیا کہنا چاہتے ہو صحابی رسول عرض کرتے ہی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی مسلمان جیسے ہی صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں اتنا کہا ہے آقا ارشاد پر باتے ہیں اے میرے پیارے صحابی کے باتا تم نے قیامت کے لئے کیا کیا تجارگیاں اکٹا کی ہو کیا کیا تجارگیاں کو جمع کیا ہے مسلمان صحابی رسول کا عبیدہ دیکھو صحابی رسول کی محبت دیکھو اگر دنیا سے کوئی اور شخص ہوتا تو یہ کہتا ہے کہ ہر جادہ ہے تو نماز کا طوفہ اپنے ساتھ میں تجارہ ہے قرآن کا طوفہ اپنے ساتھ میں تجارہ ہے پڑھا تو خیرات کا طوفہ میں اپنے ساتھ میں تجارہ ہے اگری صحابی محبت دیکھو یہ صحابی رسول کا عبیدہ دیکھو یہ رسول نبی سے کتنا پیار کرتے ہوں بیغمبر سے کتنی مح당 کرتے ہیں صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں یا حسคدی مآلہ میرے پاس نمازوں کا اموار نہیں ہے میرے پاس رسول کا سخیرہ نہیں ہے میرے پاس ادھلی اور امری عبادت نہیں ہے میرے پاس حج کی سعادت نہیں ہے یا رسول اللہ میرے پاس خوبی زندگی کے غوری بھی عبادت اور رعیز زیادہ نہیں ہے مگر کیا رسول اللہ میرے دن میں اللہ و رسول کی محبت بسی ہوئی ہے اے مسلمان و نبی کے فرمان کو لوڈ کر نبی ارشاد کرماتے ہیں اے میرے پیار صحابی سنوے اگر تمہارے دیلے اللہ حسین کی محبت ہوگی ہی 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 اللہ حسین کی محبت ہوگی جانے والا جب نبی کی عقیدت اپنے سیرے میں بسا کر جاتا ہے نبی کی محبت اپنے سیرے میں بسا کر جاتا ہے تو رب کائنار اس کو چلنا تو بلدھوس میں آلہ سے آلہ مقام کو عطا کرتا ہے یہ آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ دنیا میں جب تک آپ زندگی کو بسر کریں یاد رکھے دلنا میں جب تک زندگی بسر کریں اللہ حسول کی اطاعت کرتے رہے پیغمبر اتام کی عجمت کا طرانہ کانکاتے رہے احمی سرمانوں میں آپ کو پیغام دوں حقیقت میں جن کے چہلوں میں ہم اور آپ آئے ہیں میں آپ کو ان کی زندگی کے کچھ لمحے آپ کے سامنے رہنا چاہیتا ہے آپ نے بھی جہی پر دیکھا ہوگا آپ تو محلے کے لوگ ہیں آپ تو پروس میں رہنے والے لوگ ہیں میں بھی کبھی کبھی ان کو دیکھنے کے لیے آتا تھا ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتا تھا ان کے اندر یہ خوبی بہت زیادہ اپائی جاتے تھے اگر کوئی عالم عالم عدلہ سے عدلہ آتا تھا تو ان کی یہ خواہش ہوتی تھے کہ وہ ان سے ملاقات کریں حقیقت میں میں نے دیکھا ہے کہ میں جب کس دروازے پر آیا ہوں تو انہوں نے مجھے بلا کر پرے پیار و محبت سے اگر بات کیا ہے تو سنجھوں کی سامنہ نے بتا رہے بات کیا ہے قرآن کی ترابتوں کے بارے بھی بات کیا ہے اور کچھ طلبہ بھی بتاتے تھے کہ جب ہم سے ملاقات ہوتی تھے تو ہم سے کہتے بیٹا سورے مرزمید برکر سنا بیٹا سورے یافید برکر سنا اے مسلمانوں قرآن سے اتنی محبت ہو قرآن کی عظمتوں سے اتنا پیار تھا دلہ سوچو جو شخص قرآن سے اتنا پیار کرتا ہو قرآن کی ترابتوں سے اتنا پیار کرتا ہو توہ بیغمبر اتان سے اتنا محبت کرتا ہوگا نبی کی عظمت اپنے دینے میں کی طریقے سے باتاتا ہوتا حقیقت میں مسلمانوں ان کے دل میں اگر سب سے زیادہ کسی کی محبت ہو توہ اگر ہو رسول کی محبت ہے وہ قرآن کی محبت ہے یقید بجے ہو شکے مولانا اقلیم کو گل ہو حابر سے کلاس کو بھی برایا گرد کے کلاس کو بھی بہایا عادی میں دین بھی بنایا اے مسلمانوں کیاب رکھو پیٹی جھر کا پیٹا دل کا کلارہ قرآن کی تلاوت قرآن کا حادث ہوتا ہے عادی سے رسول کا عالم ہوتا ہے قرآن کا علم اس کے سیدے میں ہوتا ہے رب بے کائنا جات ان کے ماداب کو جنت الفردو اس میں آلہ سے آرہ مقام کو آتا سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں آپ کو بتاؤں حقیقت میں مسلمانوں آپ نے یہ دیکھا ہوگا اللہ میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلا بہت بھلا انسان ہے فلا بہت غلط انسان ہے یہ میرے بھائی یہ بتا تو نے تو فلا پر امگلی اٹھا دی کہ فلا بہت غلط انسان ہے فلا بہت غلطیوں کا مالک ہے کیا تم نے کبھی ان کی ہسٹوی کو اٹھانے کی کوشش کی ہے تم دراز سے دیکھ کر تم کبھی ان کی تنہائی میں آ کر ان کو دیکھتے ہو کیا وہ نماز پڑھتے ہیں کیا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہی دن ہی اگر جھوٹی تھی غلطی ہو جائے تو اے مسلمانوں ہماری قوم کے لوگے ان غلطیوں کو پہاہ بنا کر حقیقت میں قصبے اور کاؤ اور پورے علاقے میں مشہور کرتے بڑا اس طریقے سے کام کو انجام دیتا ہے اے مسلمانوں اگر وہ زندگی بھر اللہ و رسول کی اطاعت کرتا رہے زندگی بھر غریبوں کی مدد کرتا رہے زندگی بھر صدقات و خیرات کرتا رہے مسلمان اس پر اس کی نگاہ نہیں جائے گی اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی تو ان غلطیوں کو تنہائے میں مسلمان بہت آگے ہے یہی بجے ہے مذہب اتام کا ماتے والا ستایا جا رہا ہے مذہب اتام سے پانو پرکڑے والا مارا جا رہا ہے مذہب اتام کے ماننے والوں کے سیدوں میں جب میں خنبر اتام کی عظمت بسے گی مبیہ آخر زمان کی محبت بسے گی اور اے مسلمانوں نیک لوگوں سے جب ان کی عقیقت لکھو ہو گی جب انشاءاللہ دبارہ کا بتایا مذہب اتام کا پرچم پوری دنیا میں لہلاتا ہوا میں آپ کو بتاؤ حقیقت میں مسلمانوں جب کوئی شخص نبی آخر اس سماح کی محبت بسا کر جاتا ہے تو یاد رکھو حقیقت میں اس کے جنازے میں صرف انسان ہی نہیں آتے ہیں بلکی پرشتے بھی ان کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں آپ پوچھیں گے کیسے تو آؤ میں آپ کو بتاتا چلو ایک مسلمان ایک ایسے نوجوان کا باقیہ آپ کے سامنے رکھتا چلو حقیقت میں مسلمان جس میں کبھی نواز کو رکھی پڑا جس میں کبھی قرآن کو رکھی پڑا مگر پیغمبر اسلام کی عظمت کو اپنے سیلے میں بساتا تھا نبی کی محبت اپنے دیلے رکھتا تھا پیغمبر اسلام سے اتنا پیار کرتا تھا کی پیار کی بنیاد پر محبت کی بنیاد پر رب کائنات نے اسے چند میں عالی مقام عطا کیا آؤ میں آپ کو بتاتا چلو مدینہ تم ربرا کی پیاری سرزمین پر ایک یہودی رہتا تھا یہ مسلمان اس یہودی کا ایک دوتا تھا وہ پھرپنے ہی سے سنتا آتا تھا کہ پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلط مرسج کو عام کرتے ہیں وہ مذہب اسلام کی تعلیم دوتے ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے اے مسلمان اس نے ایک دن یہ سوچ کر مدینہ تم نبرا کے راستے پر خرا ہو گیا کہ آٹھ پیغمبر اسلام آئیں گے تو میں ان کو کالیات ہوں گا میں ان کو بھدی بھدی باتیں کہوں گا جس کو میں ان کی ذات کو نقصان پہنچاؤں گا اسے پتا نہیں تھا کہ نبی کی شان تو وہ شان ہے کہ نبی کی نگا جس پر پڑ جائے حقیقت وہ پیغمبر اسلام کا دیوانہ ہو جاتا ہے وہ نبی کا مستانہ ہو جاتا ہے وہ مدینہ کے راستے پر کھڑا تھا میرے آقا پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تم نبرا کے پیارے راستے سے مسجد نبی پر تشریف لے جا رہے تھے جیسے ہی بس راجبان کی نگا میرے آقا پیغمبر اسلام کی نگا سے پکڑاتی ہے جیسے ہی اے مسلمانوں آگ سے آگ کا ہوتا ہوا ہے اس کے دل سے بکس و اناک کا تینہ ختم ہو جاتا ہے اس کے سیدے میں پیغمبر اسلام کی عظمت کا چراغ روشن ہوتا ہے وہ نبی آخر اسلام کا دیوانہ ہو جاتا ہے وہ پیغمبر اسلام کا مستانہ ہو جاتا ہے نبی آخر اسلام کا عشق اس کے سیدے میں پس جاتا ہے ارگی دھر مسلمان محبتِ والدہ ہے اور محبتِ رسول میں جنگ چھ جاتی ہے آخر کار حقیقت میں محبتِ رسول کو فتح حاصل ہوتی ہے وہ نوجوان نبی سے اتنا پیار کرتا ہے پیغمبر سے اتنی محبت کرتا ہے کہ نبی آخر اسلام کی عقیدت میں جیتا ہے نبی آخر اسلام کی محبت میں جیتا ہے اے مسلمان نوجوان کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی پیغمبر اسلام کی اس سے یاد آتی تھی نبی آخر اسلام کی محبت جب اس کے سینے میں گامزد بھرتی تھی تو حقیقت میں اپنے کمرے سے نکل کر مزید نبی کے دروازے پر آ جاتا حقیقت میں ان کو چھپ چھپ کر دیکھتا جب اس کے دل کو چین و سکون حاصل ہو جاتا وہ اپنے آپ میں مزدانہ ہو جاتا دیوانہ ہو جاتا اسی طریقے سے نبی کی زیارت کرتا رہا اسی طریقے سے پیغمبر اسلام سے محبت کرتا رہا اے مسلمان و آہیتہ آہیتہ تھی بھیتے گئے یہ نبی کی محبت میں بیمار پہ جاتا ہے پیغمبر کی عقیدت میں بیمار پہ جاتا ہے اے مسلمان و اس کے اس کا باپ پرے پرے داکٹروں اور حکیموں کا انتخاب کرتا ہے مگر داکٹروں کی باپ بھی کام نہ آ رہی ہے طبیبوں کا تھی کام نہ آ رہا ہے حقیقت میں مسلمان و اس کا باپ اپنے گھا اپنے راگلے بیتے اپنے اگلوتے بیتے کے قریب پہنچا عرض کرتا ہے منہ لار سن مگر چاہ کر بھی اب تجھے بتا نہیں سکتا اب چاہ کر بھی میں تجھے بچا نہیں سکتا باپرو کی باپری بھیل ہو سکی ہے حقیموں کا حکمت بھیل ہو سکا ہے طبیبوں کا تھی بھیل ہو چکا ہے اے میں نے لاغ یہ بتا اگر تیری کوئی آخری خواہش و طبانہ ہے تو مجھے بتا دے میں تیری خواہش و طبانہ کو پوری کرو گا حقیقت میں مسلمان ہو اس نوجبان نے کہا اے میرے پاپا جھان اے میرے پاپا جھان سنو سنو میں آپ کے سامنے آخری خواہش و طبانہ کو رکھنے کے لئے تجار ہو مگر آپ مجھ سے باتا ہے کہ آپ مجھ پر ماراض نہ ہوں گے آپ مجھے نہ پینگے رہے حقیقت میں یہودی نے کہا اے میرے لار سن سن اب تو تُو دنیا سے جا رہا ہے تیری جو بھی آخری خواہش و طبانہ ہوگی میں تیری خواہش و طبانہ کو ضرور پوری کرو گا بتا میرے لار وہ آخری خواہش و طبانہ کیا ہے اے مسلمانوں دھرتے ہو اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے اپنے بابا جھان کی بارتا میں کہتا ہے اے میرے بابا جھان سنو سنو آدمت بیمار پڑا ہو تو پیغمبر اسلام کی محبت میں بیوار پڑا ہو نبی کی عقیدت میں بیوار پڑا ہو اے میرے بابا جھان میری آخری خواہش و طبانہ یہ ہے کہ جت نبی سے میں پیار کرتا ہو جت نبی سے میں محبت کرتا ہو ان کو آپ میرے کہا لے کر آئے وہ میرے سرحانے کھڑے ہو کر مجھے جنت کا ٹکٹ عطا کرتا مجھے جنت کا پروانہ صباح ہے اے مسلمانوں میں آپ کو پیغام دیرا چاریتا ہو ایک کھوڑی نوجوان جو ابھی مطابع ابان میں تاکی نگید ہوا ہے اس نے نبی کی بارتا میں اگر وہ کچھ اپنے اپا سے کہہ رہا ہے اپنے بابا سے کہہ رہا ہے تو تیرائے کی نبی سے جا کر کہہ دے کہ مجھے جنت کا ٹکٹ عطا کرتے وہ نوجوان کو پتا ہے کہ اگر جنت کا ٹکٹ ہی سے ملے گا تو مدینہ کے تاجدار سے ملے گا وہ ان پر اسلام سے ملے گا مگر آج کے نام نیحات کرتے ہیں نبی کے دیار سے کچھ نہ بھلے گا نبی کی عظمت سے کچھ نہ بھلے گا اے مسابق اتام کے مان پر بھالے اگر کسی دیار سے کچھ ملے گا تو اپنے دیار سے کچھ ملے گا وہ مدینہ تل مربرا کی ضمیر ہے انشاءاللہ جنہ ہم عقیدت کے ساتھ نبی کی محبت اپنے سینے میں بتا کر نبی کے عظمت کا دعانہ داتے ہو ہم جو بھی نبی کی بارگاہ سے مانے دے انشاءاللہ تبارہ کا بتایا رب کائنات رسر ہم کو آتا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ بور ہو گئے جا نہیں نہیں وقت بہت ساتھا ہو رہا میں یہی بور کر ختم کروں گا حضرت امتزار کرنا حضرت امترم میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہو کہ میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس یہودی نوجوان کے دن میں اتنی زیادہ بسی ہوئی ہے اس نوجوان کے باپ نے کہا اے میرے پیٹے سن اگر میں تیری خواہش پوری کرنے کے لئے جاؤں گا تو پوری کی پوری یہودی برادری مجھ سے ناراض ہو جائے گی مگر اے میرے لار میں تیری خواہش پوری کرنے کے لئے پوری برادری سے لڑنے کے لئے تجار ہو پوری برادری سے جھڑا کرنے کے لئے تجار ہو مگر میں تیری خواہش و تمنا کو ضرور پوری کروں گا حقیقت میں مسلمان ہو اس یہودی میں اتنے پیٹے سے ان تمام چیزوں کا باتا کرنے کے بعد ہم مسید نبی کے قریب جاتا ہے مسید نبی کے دروازے کو کھٹ کھٹاتا ہے آواز دیتا ہے اے مسلمانوں کے نبی محمد کہا ہو حقیقت میں مسلمان ہو جیسے ہی اس نے آباز دی میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے باہر تشریف لازے ہے اس نوع اس یہودی نے کہا کہ آپ چل کر میرے پیٹے کو جنت کا مستعب چنا دے میرے پیٹے کو جنت کا ٹکت عطا کر دے اے مسلمانوں جیسے ہی اس یہودی نے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں اتنا کہا نبی آخر سمانے اس نے اتنی پیاری گھنٹگو کو کیا یا اپنے اتنے اچھے اخلاف کو رکھا کہ یہ بھی کس سر کے لئے نبی کا دیبانہ ہو گیا پیغمبر اسلام کا پرانہ کانے پر آمادہ ہو گیا میرے آقا پیغمبر اسلام صحبہ اکرام کو حکم دیتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ چلو چلو جنتی موجوان کو دیکھ کر آیا جائے جنتی موجوان کو دیکھ کر آیا جائے مسلمانوں ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑا ہے ابھی مذہبے اسلام میں تاخل بھی نہیں ہوا ہے اس نے زندگی میں کبھی نماز کو نہیں پڑا ہے زندگی میں کبھی اس نے قرآن کو نہیں پڑا ہے مگر میرے آقا کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے صحابہ چلو جنتی نوجوان کو دیکھ کر آیا جائے اب یہ نورانی کافیہ پرغمبر اسلام آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسکد نبی سے نکل کر یہودی کے گھر کے لیے جا رہا ہے اے مسلمان وہ کتنا نورانی کافیہ رہا ہوگا وہ کتنا حسین کافیہ رہا ہوگا جس کا دورہ میرے آقا پرغمبر اسلام تھے اے مسلمانوں جس کے پیچھے صحابہ اکرام کی جمعہ چل رہے تھے میرے آقا پرغمبر اسلام آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر پہتے ہیں یہودی نے دیکھا کہ میرا بیٹا نبی کا انتظار کرتے کرتے اپنی ساس کو روپ چکا ہے اس کے جسم سے روح پرواز کر چکی ہے اے مسلمانوں اپنے آپ میں جیسے ہی بیٹا باپ نے اپنے بیٹے کو مرا دیکھا باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کی کچھ بول نہیں رہا ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اے میرے یار سن تو جس کا انتظار کر رہا تھا وہ پیغمبر اسلام تیری دگاہوں کے سامنے آ چکے ہیں وہ جس کا تو انتظار کر رہا تھا وہ مدینہ کے تاجدار تیرے سامنے آ چکے ہیں اے میرے بیٹے تو اپنی آنکھ کو خور پر کول آئے ہوئے ہیں اے مسلمانوں کے خودید جب اپنے بیٹے سے اتنا کہا ہے نبی کی عظمت پر پربان جاؤ پیغمبر اسلام کے بکار پر پربان جاؤ یہ خودی نے اپنے بیٹے سے کہا آنکھ کھول دیکھ تیری نگاہوں کے سامنے کون آیا ہے جو رجبو جسم سے پربان کر چکے تھے حقیقت میں وہ روح اپنے آنکھ میں جسم میں آتی ہے وہ نوجوان اپنی آنکھوں کو خولتا ہے اور حقیقت میں نبی آخر اس سما کے چہرے آنکھ کے وہ زیارت کرتا ہے اور اپنے اپنے زبان سے کہتا ہے بیمارے مدینہ ہوں تبا ماد رہا ہو بیمارے مدینہ ہوں تبا ماد رہا ہو ایمان پہ مرنے کی دعا نارے تکبیر نارے رسالات اس نوجوان نے اپنی آنکھوں کو جیسے ہی کھولا ہے مرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کی انور کو دیکھا ہے پیغمبر اسلام کی چہرے انور کو دیکھا ہے حقیقت میں نسلمان و نبی کی بارگاہ میں مچتا ہے عرض کرتا ہی جا رسول اللہ میں تو دنیا سے جا رہا ہو مگر نہ میرے پاس نمازوں کا امبار ہے نہ میرے پاس قرآن کی تلاوتی کا کوئی تحفہ ہے یا رسول اللہ میں نے زندگی میں کوئی سکات و خیرات بھی نہیں کیا ہے میں نے زندگی جو کبھی لے کی کو نہیں کیا ہے یا رسول اللہ ابھی میں مذہب اسلام میں تاخیبی نہ ہوا ہو یا رسول اللہ مجھے جنت کا ٹکٹ چاہیے مجھے جنت کا ٹکٹ دیجئے اے مسلمان و اس یہودی نوجوان کو پتا ہے کہ جنت کا ٹکٹ بلے گا جب نبی کے دربار سے بلے گا پیغمبر اسلام کی ساتھ سے بلے گا یہودی نوجوان نے نبی کی بانگا میں جب اتنا کہا ہے میرے آقا پیغمبر اسلام نے کہا اے نوجوان تو مذہب اسلام کا کلمہ پہلو حقیقت میں جنت کا ٹکٹ میں تجھے عطا کرتا ہو جنت کی سمانت میں تجھے دیتا ہو حقیقت میں مسلمان و اس نوجوان ہے پیغمبر اسلام آقا اے کریم مذہب اسلام کے کلمے کو پڑھا ہے سابعی کرام کو وسیلہ بنایا ہے اور جیسے ہی اپنے سبان سے کہا اشہد واللہ الہ ادلاللہ و اشہد واللہ محمد رعب سخو و رسول اے مسلمانوں ادھر کلمہ خطن ہوتا ہے ادھر اس کے جسم سے روح فرواز کر جاتی ہے ابھی وہ نوجوان مذہب اسلام میں داخل ہوا ہے اب مسلمانوں میں آپ کو پیغام دینا چاہیتا ہو نبی کی عظمت اسے کہا جاتا ہے نبی کی محبت اسے کہا جاتا ہے پیغمبر اسلام کی عقیدت کا نام کیا ہے اس نوجوان نے ابھی عقی مذہب اسلام میں داخل ہو کر اے مسلمانوں اپنی جان کو اپنے آپ میں رب کے حوالے کر دیا لیکن آئے اس کا مقام کتنا بلند کیا گیا اس کے درجے کو کتنا بلند کیا گیا اللہ نے اس کے وقعات کو کتنا محفوظ گیا آؤ میں آپ کو بتاتا چلو حقیقت میں اس یہودی وہ یہودی آتا ہے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں کہتا ہے اے مسلمانوں کے نبی سنو سنو یہ جو میرا پیٹا تھا یہ میری امانت میں تھا مگر آگے مذہب اسلام کا کلمہ پر کر مسلمان ہو چکا ہے اب اس کی امانت آپ کے حوالے ہے اس کی ذمہتاری آپ کے حوالے ہے اے مسلمان میرے آقا پیغمبر اسلام آقا اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی اس یہودی میں اتا کہا ہے میرے آقا پیغمبر اسلام پر شاہد فرماتے ہیں نعرے تکیر حضرت اللہ مبتی محمد نازم صاحب قبلہ خلیف حضور تاج شریعہ کی ذات ببرکات ہیں جو ممبر پر تشریف رکھتے ہیں حضرات مطرم اگر ان کی دعا اور میرے ماں باپ کی دعا نہ ہوتی تو آج میں یہاں آپ سے خطاب بھی نہ کرتا ہوتا ہے جیسے اور لوگ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں اسی طریقے سے مہدنی ہوتا کیونکہ مولانا قلیم صاحب میرے ہم سبب ساتھی ہیں ساتھی میں ہم لوگ پرائملی سے پڑھتے ہیں